دوستو ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئی مختصر کہانی کے ساتھ اس کہانی کا نام ہے آمنہ اس کہانی کو لکھا ہے جناب سعادت حسن منٹو نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کے جانے دور تک دھان کے سنہرے کھیت پھیلے ہوئے تھے جمعہ کا نوجوان لڑکا بندو کٹے ہوئے دھان کے پولے اٹھا رہا تھا اور ساتھی ساتھ گاہ بھی رہا تھا دھان کے پولے دھردھر کاندے بھر بھر لائے کھیت سنہرہ دھند دولت رے بندو کا باپ جمعہ گاؤں میں بہت مقبول تھا ہر شخص کو معلوم تھا کہ اس کو اپنی بیوی سے بہت پیار ہے ان دونوں کا عشق گاؤں کے ہر شخص کو معلوم تھا ان کے دو بچے تھے ایک بندو جس کی عمر تیرہ ورس کے قریب تھی اور دوسرا چندو سب خوش و قرم تھے مگر ایک روز اچانک جمعہ کی بیوی بیمار پڑ گئی حالت بہت نازک ہو گئی بہت علاج کیے ٹونے ٹوٹ کے آزمائیں مگر اس کا کوئی افاقہ نہیں ہوں جب مرز محلک شکل اختیار کر گیا تو اس نے اپنے شوہر سے نحیف لیجے میں کہا تم مجھے کبوتری کہا کرتے تھے اور خود کو کبوتر ہم دونوں نے دو بچے پیدا کیے اب یہ تمہاری کبوتری مر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم کوئی اور کبوتری اپنے گھر لے آؤ تھوڑی دیر کے بعد اس پر حزیانی کیفیت تاری ہو گئی جمعے کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور اس کی بیوی بولے چلی جا رہی تھی تم اور کبوتری لے آؤگے وہ سوچے گی جب تک میرے بچے زندہ ہیں تم اس سے محبت نہیں کرو گے چنانچہ وہ ان کو زبا کر کے کھا جائے گی جمعے نے اپنی بیوی سے بڑے پیار کے ساتھ کہا سکینہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر دوسری شادی نہیں کروں گا مگر تمہارے دشمن مرے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی سکینہ کی ہنٹوں پر مردہ سی مسکراہت نمودار ہوئی اس کے فوراں بعد اس کی روح قفع سے انسری سے پرواز کر گئی جمعہ بہت رویا جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے اپنی زندگی من و مٹی کے نیچے گار دی ہے اب وہ ہر وقت مغموم رہتا کام کاج میں اسے کوئی دلچسپی نہ رہی ایک دن اس کے ایک وفدار مزارے نے اسے کہا سرکار بہت دنوں سے میں آپ کی یہ حالت دیکھ رہا ہوں اور جی ہی جی میں کڑتا ہوں آج مجھ سے نہیں رہا گیا تو آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کا بہت خیال لگتے ہیں اپنی زمینوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے آپ کو اس کا علم بھی نہیں کتنا نقصان ہو رہا ہے جمعہ نے بڑی بے توجہی سے کہا ہونے تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں سرکار آپ ہوش میں آئیے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر آپ کی زمینوں پر قبضہ کر لیں آپ سے مقدم بازی کیا ہوگی میری تو یہی مخلصانہ رائے ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں اس سے آپ کے غمگبوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ آپ کے لڑکوں سے پیار محبت بھی کرے گی جمعہ کو بہت گصہ آیا بکواس نہ کرو رمضانی تم سمجھتے نہیں کہ سوتیلی ماں کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ تم یہ بھی تو سوچو میری بیوی کی روح کو کتنا بڑا صدمہ پہنچے گا بہت دنوں کے اسرار کے بعد آخر رمضانی اپنے آقا کو دوسری شادی پر رضمند کرنے میں کامیاب ہو گیا جب شادی ہو گئی تو اس نے اپنے لڑکوں کو ایک الہدہ مکان میں بھیج دیا ہر روز وہاں کئی کئی گھنٹے رہتا اور بندو اور چندو کی دل جوئی کرتا رہتا نئی بیوی کو یہ بات بہت ناگوار گزری ایک بات اور بھی تھی کہ مکھن دودھ کا بیشتر حصہ اس کے سوتلے بیٹوں کے پاس چلا جاتا تھا اس سے وہ بہت جلتی اس کا تو یہ مطلب تھا کہ گھر بار کے مالک وہی ہیں ایک دن جمعہ جب کھیتوں سے واپس آیا تو اس کی نئی بیوی زارو پتار رونے لگی جمعہ نے اس آہوزاری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے اس نے بچوں کو دوسرے مکان میں بھیج دیا میں ان کی ماں ہوں کوئی دشمن تو نہیں ہوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ بیچارے اکیلے رہتے ہیں جمعہ ان باتوں سے بہت متاثر ہوا اور دوسرے ہی دن بندو اور چندو کو لے آیا اور ان کی سوتلی ماں کے حوالے کر دیا جس نے ان کو اتنے پیار محبت سے رکھا کہ آس پاس کے تمام لوگ اس کی تعریف میں ردبل نسان ہو گئے نئی بیوی نے جب اپنے خواند کے دل کو پوری طرح محلیا تو ایک دن ایک مزارے کو بلا کر اکیلے میں اس سے بڑے رازدانہ لہجے میں کہا میں تم سے ایک کام لینا چاہتی ہیں بولو کرو گے اس مزارے نے جس کا نام شبراتی تھا ہاتھ جوڑ کر کہا سرگار آپ مائی باپ ہیں جان تک حاضر ہے نئی بیوی نے کہا دیکھو کل دریہ کے پاس بہت بڑا میلہ لگ رہا ہے میں اپنے سوتیلے بچوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گی ان کو کشتی کی سیر کرانا اور کسی نہ کسی طرح جب کوئی اور دیکھتا نہ ہو انہیں گہرے پانی میں ڈبو دینا شبراتی کی ذہنیت غلامانہ تھی اس کے علاوہ اس کو بہت بڑے انام کا لالچ دیا گیا تھا وہ دوسرے روز بندو اور چندو کو اپنے ساتھ لے گیا انہیں کشتی میں بٹھایا اس کو خود کھینا شروع کیا دریہ میں دور تک چلا گیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اس نے چاہا کہ انہیں دھکا دے کر ڈبو دے مگر ایک دم اس کا زمین جاگ اٹھا اس نے سوچا ان بچوں کا کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ ان کی اپنی ماں مٹ شکی ہے اور اب یہ سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر ہیں بہتر یہی ہے کہ میں انہیں کسی شخص کے حوالے کر دوں اور سوتیلی ماں سے جا کر کہہ دوں کہ دونوں دوب چکے ہیں دریہ کے دوسرے کنارے اتر کر اس نے بندو اور چندو کو ایک تاجر کے حوالے کر دیا جس نے ان کو ملازم رکھ لیا بڑا لڑکا بندو کھیل کود کا عادی محنت مشقت سے بہت گبراتا تھا تاجر کے ہاں سے بھاگ نکلا اور پیدل چر کر دوسرے شہر میں پہنچا مگر وہاں اسے دولت مند آدمی کے ہاں جس کا نام قلندر بیک تھا پناہ لینی پڑی قلندر بیک نیک دل آدمی تھا اس نے چاہا کہ بندو کو اپنے ہاں نوکر رکھ لے چنانچہ اس نے اسے پوچھا برخوردار کیا تنخواہ لوگے بندو نے جواب دیا جناب میں تنخواہ نہیں لوں گا قلندر بیک کو کسی قدر احرت ہوئی لڑکا شکل و صورت کا اچھا تھا اس میں گوارپن بھی نہیں تھا اس نے پوچھا تم کس خاندان کے ہو کس شہر کے باشندے ہو بندو نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا پھر رونے لگا قلندر بیک نے اس سے مزید استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا جب بندو کو اس کے یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تو قلندر بیک اس کی خوش اتواری سے بہت متاثر ہوا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا بندو مجھے بہت پسند ہے میں تو سوچتا ہوں اس سے اپنی ایک لڑکی بیعہ دوں بیوی کو اپنے خاندان کی یہ بات بری لگی لیکن آخر اس نے کہا آپ اس سے اس کے خاندان کے مطالق تو دریافت کیجئے قلندر بیک نے کہا میں نے ایک دفعہ اس سے اس کے خاندان کے مطالق پوچھا تو وہ زارو قطع رونے لگا پھر میں نے اس موضوع پر اس سے کبھی گفتگو نہیں کی بندو کئی برس قلندر بیک کے ہاں رہا جب بیس برس کا ہو گیا تو قلندر بیک نے اپنا ساروں کاروبار اس کے سپرد کر دیا کافی عرصہ گزر گیا ایک دن بندو نے بڑے عدب سے اپنے آقا سے درخواست کی دریہ کے اس پار دور جو ایک گاؤں ہے وہاں میں چھوٹا سا مکان بنوانا چاہتا ہوں کیا مجھے آپ اتنا روپیہ مرحمت فرما سکتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائیں قلندر مسکر آیا تم جتنا روپیہ چاہو لے سکتے ہو بیٹا لیکن یہ بتاؤ کہ تم دریہ پار اتنی دور مکان کیوں بنوانا چاہتے ہو بندو نے جواب دیا یہ راز آپ پر انقریب کھل جائے گا بندو اور چندو کا باب اپنے بیٹوں کے فراق میں گل گل کے مر چکا تھا مزاروں کی بڑی ابتر حالت تھی اس لیے کہ زمینوں کی دیکھ بال کرنے والا کوئی بھی نہ تھا بندو بہت سا روپیہ لے کر اپنے گاؤں پہنچا ایک پکا مکان بنوایا اور مزاروں کو خوشحال کر دیا بندو کا بھائی چندو جس شخص کے ہاں ملازم ہوا تھا اس نے اس کو بیٹا بنا لیا تھا ایک دفعہ وہ خطرناک طور پر بیمار پڑ گیا تو اس شخص کی بیوی نے جس کا نام سمد خان تھا اپنی بیٹی آمنہ سے کہا کہ وہ اس کی تیمارداری کرے آمنہ بڑی نازک اندام حسین لڑکی تھی دن رات اس نے چندو کی خدمت کی آخر وہ ساحت مند ہو گیا تیمارداری کے اس دور میں وہ کچھ اس طرح گھل مل گئے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی مگر چندو سوچتا تھا کہ آمنہ ایک دولت مند کی لڑکی ہے اور وہ محض گنگلا ان کا آپس میں کیا جوڑ ہے اس کے والد بھلا کب ان کی شادی پر راضی ہوں گے لیکن آمنہ کو کسی قدر یقین تھا کہ اس کے والدین راضی ہو جائیں گے اس لیے وہ چندو کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھتے تھے ایک دن چندو گائیں بیسوں کے ریور کو جوہر پر پانی پلا رہا تھا کہ آمنہ دوڑتی ہوئی آئی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی ننہ سسینہ دھڑک رہا تھا اس نے خوش خوش چندو سے کہا ایک اچھی خبر لائی ہوں آج میری ماں اور باپ میری شادی کی بات کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ تم بڑے اچھے لڑکے ہو اس لیے تمہیں میرے ساتھ بیہا دینا چاہیے چندو اس قدر خوش ہوا کہ اس نے آمنہ کو اٹھا کر ناچنا شروع کر دیا ان دونوں کی شادی ہو گئی ایک سال کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جمیل رکھا گیا جب بندو اپنے گاؤں میں اچھی طرح جم گیا تو اس نے بھائی کا پتہ لیا جاکہ اس سے ملا دونوں بہت خوش ہوئے بندو نے اسے کہا اب اللہ کا فضل ہے چلو میرے ساتھ اور دیوانی سمالو میں چاہتا ہوں تمہاری شادی اپنی سالی سے کرا دوں بڑی پیاری لڑکی ہے چندو نے اس کو بتایا کہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہے سارے حالات سن کر بندو نے اس کو سمجھایا پلندر بیگ بے حد دولت مند آدمی ہے اس کی لڑکی سے شادی کر لو ساری عمر عیش کرو گے آمنہ کے باپ کے پاس کیا پڑا ہے چندو اپنے بھائی کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ گیا اور دولت مند آمنہ کو چھوڑ دیا طلاق نامہ کیزی کے ہاتھ بجوا دیا اور اس سے ملے بغیر چلا گیا چندرو اس کے بعد ہی بندو نے اپنے بھائی کی شادی قلندر بیگ کی چھوٹی لڑکی سے کرا دی آمنہ حیران و پریشان تھی کہ اس کا پیارا چندو ایک دم کہاں غائب ہو گیا لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک دن ضرور واپس آ جائے گا بڑی دیر اس نے اس کی واپسی کا انتظار کیا اور اس کی یاد میں آنسو بہاتی رہی جب وہ نہ آیا تو آمنہ کے باپ نے جمیل کو ساتھ لیا اور بندو کے گاؤں پہنچا اس کی ملاقات چندو سے ہوئی وہ دولت کے نشے میں سب کو بھول چکا تھا آمنہ کے باپ نے اس کی بڑی منت سماجت کی اور اس سے کہا اگر کچھ تو نہیں اپنے اس کم سن بیٹے کا خیال کرو تمہارے بغیر اس بچے کی زندگی کیا ہے چندو نے یہ کورا جواب دیا میں اپنی دولت اور عزت اس بچے کے لیے چھوڑ سکتا ہوں جاؤ اسے لے جاؤ اور میری نظروں سے دور کر دو جب آمنہ کے باپ نے اور زیادہ منت سماجت کی تو چندو نے اس بڑے کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیا اور ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی بڑا باپ غم و اندو سے چور گھر پہنچا اور آمنہ کو ساری داستان سنا دی آمنہ کو اس قدر صدمہ پہنچا کے پاگل ہو گئی چندو پر پید در پید اتنے مسائب آئے کہ اس کی ساری دولت اجڑ گئی بھائی نے بھی آنکھیں پھیر لیں بیوی لڑ جھگڑ کر اپنے مہ کے چلی گئی اب اس کو آمنہ یاد آئی وہ اس سے ملنے کے لیے گیا اس کا بیٹا جمیل ہڈیوں کا ڈھانچا اسے گھر کے باہر ملا اس نے اس کو پیار کیا اور آمنہ کے مطالق اس سے پوچھا جمیل نے اسے کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں میری ماں آج کل کہاں رہتی ہے وہ اسے دور لے گیا اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے یہاں رہتی ہے آمنہ اممہ موسیقی 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 موسیقی